ہی آگریزائن میں ہوں انکریز بیوٹی سیری تو آپ کا اپنے چینل انکریز بیوٹی پر بہت بہت ساگت کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بالوں کو لمبا کرنے کی ایک ریمیڈی بہت ہی جبردست ریمیڈی ہے فرنڈز اگر آپ اسے 15 ڈیز کنٹینو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ریزولٹس بہت اچھے ملنے والے ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ رکھے سکھے بے جان سے ہو گئے ہیں اور بال جھڑتے بہت ہیں جب بھی آپ کنگی کرتے ہیں تو بھر بھر کے کنگی میں آپ کے بال آنے شروع ہو گئے ہیں تو آج جو یہ ریمیڈی میں شیئر کروں گی اسے اگر آپ کنٹینو یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزولٹس ملیں گے اس کے ساتھ ہی فرنڈز آپ اپنے کھانے پینے کا بھی دھیان اچھے سے دیا کریں اور کیونکہ کچھ کئی بار ہمارے جو یہ بال جھڑنے کی سمسیہ ہے وہ ہمارے کھان پان کے کارن ہوتی ہے یا پھر ہم جو ہے بہت زیادہ دیپریشن میں آ جاتے ہیں تو بھی ہمارے یہ بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ خوش رہنے کی کوشش کیا کریں خوش رہیں ہیپی رہیں تو آپ کے جو بال ہیں وہ جھڑنے بند ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس ریمیڈی کو بھی ٹرائے کریں ویڈیو اگر آپ کے لئے ہیل فٹ رہے گا تو ویڈیو کو لائکیں ایک کٹوری بھر کے آپ کو آملا لے لینے ہیں اور زیادہ کوئنٹریٹی میں آرام سے آپ اس ریمیڈی کو بنا کر رکھ سکتے ہیں کٹ کیے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں اپنی کسی کنٹینر کے اندر اور دین ہمیں آملا کو ہم نے ایڈ کر دیا پینڈ کے اندر اور دین ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فرینڈز جو ہے نیکسٹ انگریڈین میتھی دانا سیلز تو یہ ہمیں جو ہے بھر کر کے ٹو تھری سپونز ایڈ کر لینے ہیں اور دین ہم اس کے لائٹ کریں گے یہ میٹھی نیم یعنی کہ کڑھی پتہ جیسے بولا جاتا ہے اور اسے ہم ایڈ کریں گے اس کے تو بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس اور ساتھی ہیئر اور سکن کے لئے بہت زیادہ گنکاری ہے یہ لیبز اس کو ہم ڈیلی کھائیں گے تو جو ہمارا سکن ہے جو ہمارے ہیئرز ہیں بہت زیادہ ہیلتھ ہیئر ہمیں ملیں گے اگر کنٹینیو آپ اس کو کھانے میں یوز کرتے ہیں اس کی جسٹ ون ٹو لیبز آپ کھایا کریں ڈیلی اور ساتھی آپ کو آملا کا سیون کرنا ہے ڈیلی تو آپ کو بہت ہی گوڈ ریزرٹس ملیں گے بچوں کو تو ابھی سے آپ یہ ساری چیزیں کھلانی شروع کر دیجئے تو ان کے جو ہے کم عمر میں جو بال سفید ہو رہے ہیں یا آگے جا کر ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہوں گی تو یہ کڑی لیبز یعنی کہ میٹھی نیم اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی اور دن ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فرنڈز آملا ریتھا گوڑھل اور ساتھی جو ہے شکا کائی پاوڈر یہ مکس میں نے مارکٹ سے کھریدا ہے آئیڈ کر دیا اگر آپ کے پاس جو ہے تریفلا پاوڈر ہے تو اسے بھی آپ آئیڈ کر سکتے ہیں بس اس کے اندر نمک کا یوزنا ہوا ہو یہ خیال رکھیں اور فرنڈز اب ہمیں اسے یوز کرنا ہے تو یہ ہے بھمولی جو ہے جڑی بوٹی یہ جو آملا کی لیبز ہیں ان کو میں نے دھوک میں سکھا کر کے یوز کر رہی ہوں اور دین آملا کی جو پتیاں ہیں انہیں ہمیں لے لینا ہے اور ابھی سارے انگریڈینٹ کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر اپنا جو من پسند تیل ہے تو فرنڈز سارے انگریڈینٹ کو میکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر اپنا من پسند تیل جو ہے وہ یوز کریں گے آلیو آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ کوکونٹ آئل ایڈ کر سکتے ہیں یا مستر آئل ایڈ کر سکتے ہیں ونٹر ہے تو تیل کا تیل بھی بیسٹ رہتا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تیل کا تیل تو ہم اتنا ایڈ کریں گے کہ ہمارا یہ انگریڈینٹ ہے اچھے سے ہمارے دوب جائیں ہمارے آئل کے اندر کم لگے گا تو تھوڑا اور اور جتنی قوائنٹیٹی ہیں میں آپ بنانا چاہیں اتنا اسے بنا کر کے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر رہی ہوں اور میں جو ہے پانچے مہینے کے لئے اکٹھا بنا کر کے رکھ لیتی ہوں اسے آئل کو اور جب فینش ہو جاتا ہے تو اگین سے بنا لیتی ہوں تو بہت ہی گوڈ ریزلٹس آپ کو اس کے ملیں گے اب ہم اسے جو ہے ہلکی آنچ پہ ہیلاتے ہوئے ہمیں جو ہے اسے کوک کرنا ہے اور ہمیں اسے کم سے کم فرنڈز آدھا گھنٹا تو اچھے سے سیم گیس پہ کوک کرنا ہے فرنڈز یہ دیکھئے ہمارا آئل ہے وہ بوائل ہو رہا ہے اور ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ جلنے شروع ہو گئے ہیں تو فرنڈز ہمیں اسے سیم گیس پہ اسے ہلاتے ہوئے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے فرنڈز ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے جل چکے ہیں اب اس سٹیج پہ ہمیں اپنا جو آئل ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ ایک دو راتیں ایسے ہی اسی کنٹینر کے اندر رہنے دیجئے اور پھر آپ سٹین کر کے اسے یوز کریں تاکہ اس کے سارے گونڈ جو ہیں آولا کے اور جتنی بھی چیجی ہم نے اس میں آئٹ کی ہے اس میں آجائے تو فرنڈز یہ آپ کو اسی یوز کیسے کرنا ہے ہفتے میں آپ دو دفعہ اس سے استعمال کریں نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور پندرہ دن تک کنٹینیو کر کے دیکھیں آپ کے جو ہے ہیئر گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اور ہیئر فال کی سمسیہ بلکل سے ریموو ہو جائے گی تو میرا ویڈیو آئی ہوپ یہ آپ کے لئے ہیل فل رہا ہوگا تو ویڈیو کو کر دی